اسلام علیکم نمشکار سسریعہ کالن گوڈیوننگ میں ہوں ارزو کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمیشہ کی طرح سے پوائنٹ آف یو ہمیں جی جوئن کیا ہے سمیت پیر جی نے جو کہ پولیٹیکل انیلسٹ ہیں بہت شکریہ سر کہ آج آپ نے جوئن کیا تینکیو ماہم تینکیو سر اور آج سر ہم بات کریں گے ذرا چائنا اور انڈیا کی اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کورپ کمانڈر کی جو ہے میٹنگ ہوئی ہے اس بارے میں آپ کیا بتائیں گے ہمیں کہ یہ کیا چیز چل رہی تھی اور کیا اس سے پروگرس کیا ہوگی اور کیا اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کرتی چلوں کہ انڈیا اور پاکستان جو ہیں ان کے دونوں کے ہائی کمیشنر جو ہیں وہ نہیں ہیں آج کل اور دو سال سے جیسے کہ سونا جا رہا ہے تو کیوں نہیں اور اگر آپ لوگ چائنا سے بات کر سکتے ہیں تو پاکستان سے کیوں نہیں جو چائنا سے میٹنگ ہوئی تھی ابھی دو ایک دن پہلے ہوئی تھی سنڈے کا دن تھا اور یہ ملٹری کے کمانڈر پہ ہوتی ہے انڈیاں سائیڈ پہ جو مولڈو ہے اسٹرل اتاک پہ جو جگہ ہے آپ کی بار وہاں ہوئی تھی یہ مٹنگ آرزو جی بارہ ساڑھے بارہ گھنٹے چلی سوہ ساڑھے نو بجے شروع ہوئی تھی لاس مٹنگ تو اس سے بھی زیادہ چلی لاس مٹنگ اور مٹنگ کے بیچ قریب چار مہینے کا ڈیفرنس ہے ابھی آپ کو میں یہ بتا دوں ابھی جب یہ مٹنگ چل رہی تھی دیکھیں ایک آؤٹکم نہیں آیا زیادہ اس کے کہیں سارے کاران ہیں ایک کاران یہ بھی ہے ملکہ ڈیریکٹ کاران نہیں انڈیریکٹ کاران ہے انڈیریکٹ سے پہلے شروع اگر پہ ڈیریکٹ پہ آتے ہیں ڈلائی لامہ تب لاڈاک میں تھے جب پرائم مہدی صاحب ڈلائی لامہ کو جنم دن کی بدائی دیتے اس پہ چائنا نے اوپجکٹ ہے اب دلائی لامہ کی کہہ سٹری ہے کے بارے سخت یہ سب جانتے ہیں اس میں ابھی نہیں جانتے اب یہ جو ابھی ہمارا سار میٹنگ ہوئی تھی عبی ہوئی تھی اب اس میں دو ایشوز ہیں ایک چھوٹا ایشو سٹل ہوا ایک آہ فنگر 15 پہ پہ ٹرولنگ والا issue پہ کچھ سہمتی بنی ہے کہ وہاں پہ آگے کیسے چلا جائے بڑ جو مین دو کنٹیشنس issues ہے جہاں پاس ہے کہ ڈیپسانگ ڈیمچوک ہے یہ جگہ ہے تو چینی چینیز کا یہ ماننا کہ ڈیمچوک تو سکیم اپ ٹھنکس میں ہے ہی نہیں ڈیپسانگ ہمیشہ سے تھا تو چینی کی پالسی ہے کہ وہ آپ اینگیج کرو اور کنکلوڈ مت کرو لازٹ میں جیسے میں نے آپ کو بولا کہ شہ چودہ پندرہ گھنٹے میٹنگ چلی رہے بارہ گھنٹے چلی ہے کنکلوڈ نہیں ہوا کچھ بھی ہاں وہ فنگر فیفٹین مالا مسئلہ تھوڑا بہت آپ کہہ سکتے ہیں چھوٹی موٹی اچیومنٹ ہے پر یہ ہوا کہ پیس کو منٹ بنائے رکھے ٹرینکولٹی کو بنائے رکھے شانتی رہے اور اینگیجمنٹ چلتا رہے یہ ایک مین بات ہوئی ہے آپ اس میں اگر آپ تھوڑا پیچھے جائیں between last meeting اور this meeting بیچ میں جو چینہ کے excellent affairs minister ہیں وہ ایک طب اچانک بنا بلائے آگے تھے ان کا یہ جیشنکر صاحب کو یہ کہنا تھا کہ بھائی دیکھئے آپ trade بڑھائے آپ commerce کرتے ہیں ڈاکر جیشنکر صاحب کا بالکل صحیح کہنا تھا دیکھئے it cannot be business as usual جب تک جو الاسی پہ issue settle نہیں ہوتے جو بھی دو سال پرانی پویشن آپ اس پہ واپس جائیں ہم واپس اپنی پویشن پہ جائیں گے کیونکہ ابھی بھی پچاس زار سے ایک لاکھ فوجی دونوں طرف سے بالکل آمنے سامنے بیچ میں کہیں جگہ تو ایک کلومیٹر سے کم کی بھی دوری ہے اور بہت heavy artillery machinery سب کچھ ہے اور میرا deployment ہے جتنے ہوتے ہیں ان کے ہمارے اور یہ دو سال سے وہاں stand still چلتا تو ہمارا کہنا کہ جو دو سال کی پہلے کی پویشن تھی اب اس پہ جائیں ہم اپنی پویشن پہ جائیں گے اب چائنا کی کوشش کہ اب trade شروع کرو اور تب ہم سوچیں گے ہم نے کہا نینی پہلے ہے وہاں پر جاؤ پھر trade ویٹ کی باتیں ہوتی رہیں گے تک تک کوئی trade ویٹ نہیں ہوگا ایک اچھی بات ہی گلوان کے پہلے گلوان سے پہلے ہم یہ کہتے تھے یا اس بورڈر پہ کبھی ایک گولی نہیں چلی گلوان کے بات سب کچھ بدل گا everything has changed اب چائنا کو یہ تو دیکھیں ہمارا میرا deployment ہے انڈیا پیچھے ہٹے گا نہیں پیالے سے گھبرایا نہیں چینیز ملٹری پاور سے کچھ فرق پڑا نہیں ہمیں آپ نے بھی مشینری ڈیپلوائی کی ہم نے بھی اتنی کی آپ نے جہاز میں بھی 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 ہمارے پاس ریفیل بھی ہے ہمارے پاس ریفیل میں جو advanced system سے کیول جو missile کے لئے انڈیا کے پاس ہمارے پاس کوئی m31 میں بھرمو سب ہم نے install کر دیا تو چائنا کو پتا ہے کی بھائی فائر پاور انڈیا کے پاس ہے فائر پاور سے وہ match نہیں کر سکتے ہے وہ ٹریڈ کے راستے سے آنے چاہتے ہیں اور ٹریڈ کو اس نیکو سیٹک چپ یوز کرنا چاہتے ہیں جبکہ چینہ کے ساتھ ہمارا ٹریڈ میں ڈیپسٹ ہے ہمیں چینہ کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں بہت زیادہ فائدہ نہیں انفیٹ ایک شاید ایک جو سب سے ہمارا ایٹی نائنٹی پسٹ ٹریڈ ڈیپسٹ جو ہوتا ہے وہ چینہ سے ہی آتا کہنا اور کہیں سے اتنا ٹریڈ ڈیپسٹ نہیں آتا تو ہمیں چینہ سے ٹریڈ کرنے میں کوئی فائدہ ہے نہیں لانگ رن میں ہاں پر گلوبل سپری چینز لنکٹ ہے ڈیپینڈنس ہے وہ سب چل رہی ہے تو بات کی ہوئی موٹا موٹا کی بھائی اگلی بار پھر ملیں گے پھر بات کریں گے پر وہ ڈیم چوک پہ بات کرنے کو تیار نہیں جو میں انفیقشن پوائنٹ ہے کہتے ہیں بھائی یہ تو ہی نہیں ڈیپسٹان پہ بات کریں گے اب وہ دیکھیں آلو جی وہ بہانے بازی ہے کہ ابھی میں اس پہ بات نہیں گا آج میں اس پہ بات نہیں نہیں یہ تو تھا ہی نہیں یہ وہی والی بات ہے لبا کیشنے والی بات ہے کیونکہ جو جنرل کرے گا وہ جو اس کے پیلے بولے گا جو زیزنگ پنگ کا عادے شکر وہ وہی کرے گا چاہے ڈیوٹی پہ کوئی بھی ہو ہمارے ہی سے بھی ہماری پوزیشن بہت کلیر ہے ابھی مجھے امید ہی چاہد اب کی بار کچھ بریک تھو امید تھی مجھے کیونکہ ابھی پیچھے بالی میں ڈاکٹر جے شنکر او چینہ کے فورین نیستر صاحب ملے تھے اس سے پہلے جی ٹوینٹی کے سائیڈ لائنز پر ملاقات ہوئی تھی اور تین انسیڈٹ ہوتے ہیں وہ یہاں آتے ہیں پھر جی ٹوینٹی والی یہ بالی والی ملاقات یہ ساری بالی والی ملاقات اور جی ٹوینٹی والی ملاقات تین ملاقات بیچ کو ہوتے چار مہینے بعد مٹنگ ہوتی تو نہیں تھا کہ کچھ اور ڈسکلیشن ہوگا اور ایک انڈیا کا اعتراض یہ بھی ہے پیگانکسوں کے آس پاس ایک نو فلائی زون ہے وہاں کچھ چینیز پلینز دیکھے گئے پیچھے تو یہ بھی اعتراض کا وشہ ہے جو ہم نے بتایا ان کو بٹ ہاں accept کی بات پھر کریں گے accept کی پیس اور ٹرنکولٹی بنا کے رہیں گے status کو change نہیں ہوگا کوئی major achievement اس میں سے نہیں نکلی ہے so there'll be one more meeting that is the conclusion اب آتے ہیں آپ کے اس پہ کیجئے اب میں آپ کو کارن بھی بتائیں اس میں کیوں ہے they want to get trade assurity first before talking this. ہم کہیں پہلے آپ یہ پیچھے اپنی پوشن پہ جائیے اس کے بعد trade ویڈ کی باتیں کریں گے it cannot be business as usual. اب چائنا آرزو جی اس میں ایک چیز ہو سمجھ گیا PLA کو وارڈر پہ بٹھا کے یہ trade کی بات کر کے یا وہ tactical strategic pressure بنا کے انڈیا پیچھے ہٹانی ہے اب zi singping کی ڈککت یہ اسے face saver چاہیے میں تمہاں دو سال سے کیا کر رہے ہو تم نے achieve کیا کیا کچھ تو کیا نہیں اب وہ سوچ رہے کہ اگر میں واپس جاؤ تو میں کچھ تو لے کے جاؤ کچھ تو میں بولوں کچھ گیا تو بولوں جی ہم نے trade کر لیا trade کیونکہ انہیں پتا ان کا trade انڈیا کے ساتھ profitable ہے اگر trade میں کچھ assurity ملتے کہ رہے جی ہم اتنے billion dollar اور نکالیں گے ساتھ تو کہیں نہ کہیں ایک face saver chinese culture میں سب سے بڑی چیز ہوتی face the top man must not lose face یہ ان کا culture ہے چاہے دنیا بھاڑ میں جائے دیج بھاڑ میں اب zi zingping کی چہرے کا کی بات ہے he should get something he should emerge he should emerge اچھا ہے not exactly in the war of perception he should emerge victorious جو وہاں ccp اور جو communist party کا اور جو PLA کا ایک perception battle ہے اس میں zi zingping should emerge or should be seen emerging at victorious تو وہ کہہ رہے مجھے کچھ تو دیکھے جاؤ جو میں جاؤں گا ہم نے منہ کرتے ہیں بھائی کوئی بات نہیں ہے ڈیپلیمٹ آپ کی بھی ڈیپلیمٹ ہماری بھی ہے ہم بھی تیار ہیں نہ ہم آپ سے گھبراتے ہیں نہ ڈرگتے ہیں نہ ہمیں آپ کے گھر تیج سنگھ یا گھر میل سنگھ انہوں نے تو بارہ تیرہ چینیوں کی جب گلوان کا مسئلہ ہو تھا بارہ تیرہ چینیوں کی تو ایسے گردن توڑ توڑ کے پھینک کیا تھا اب کہاں ہمارے بھائی ہو جاتے سیہ ساتھ پوٹے لمبے چھوڑے اور کہاں یہ تیس چالیس کلو کے چار پوٹے تو ان کو یہ سمجھ آیا کہ یہ match نہیں ہے فائر پاور وائز 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 فسکل پاور وائز تو یہ چیزیں ان کو سمجھ آ چکی ہے بٹ اب یہ ہی ہے کہ فائز چاہیے وہ ایسے رہے گا نہیں تو ٹھیک ہے بیٹھے رہے اب دوسرا سوال اٹھا پاکستان ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سر یہاں پہ میں آپ کو ایک سیکنڈ رکوں گی آپ ایسا نہیں لگ رہا کہ آپ لوگ over confident ہو رہے ہیں کبھی کسی کو کمزور تو نہیں سمجھنا چاہیے چونٹی بھی ہاتھی کو گرا دیتی ہے کہا جاتا ہے نا تو یہ سمجھنا کہ یہ تو کچھ کر ہی مارک وہیں کھاتے ہیں یا ہار وہیں کھاتے ہیں جہاں over confident ہو جاتے ہیں تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ لوگ ٹھوڑے سے over confident ہو کے جا رہے ہیں انہوں نے بھی تو کوئی سوچا ہی ہوگا ان کو معلوم ہے کہ ان کی کتنی strength ہے اور آپ کی کتنی ہیں تو کچھ دماغ تو لڑایا ہی ہوگا انہوں نے بھی کہ نہیں دیکھیں بہت اچھا سوال پچھا آپ نے ایک ہندی میں وہاڑ ہوتا اہنکار اہنکار is arrogance یہ arrogance نہیں یہ confidence ہے over confidence ہم نے اگر دو سال تک ان کو تیتر بٹیر کھانے پہ مجبور کر دیا تو یہ ہماری confidence over confidence نہیں ہے over confidence ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں تو وہ آئیں گے ہی نہیں confidence یہ کہ میرے چیز پچھا سال لوگ لائے ہم نے بھی لائے آپ نے ٹینک لگائیں ہم نے بھی ٹینک لگائیں آپ نے جہے جہاز ڈیپلوئی کی ہم نے بھی کیا آرزو جی ملوک مانگرینگ یہ چینہ بہت آرام اچھی طرح اور آرام سے سمجھ سکتا you cannot win a war یہ دنیا کا رول ہے it's a MAD mutually assured destruction تو اگر چینہ میں کوئی آقا کوئی کمنس پارٹی کا سیکیٹری یا جنرل سیکیٹری دو پانچ بار اور بھی جنم لے لے اور سوچے کہ میں ڈلی پہ ترنگا ڈلی پہ لال کے لئے پہ اپنا جنڈا لے رہا ہوں گا وہ دن کبھی نہیں آئے گا چاہد نہ وہ رہے نہ ہم رہے پر وہ دن نہیں آئے گا یہ وہ سمجھ چکے ہیں اب وہ ٹیکٹکس کھیل رہے ہیں وہ بار گیمز کھیل رہے ہیں ٹیکٹس کھیل رہے ہیں گلوان میں ان کو ان کی اوقات سمجھا ہی ہمارے بیس بھائی شہید ہوئے تھے ہم نے ان کا نام پتہ بتایا سب کو ان کو award دیا ان کو سممان دیا میں ان کو salute کرتا ہوں تو آج بتائیے چائنہ میں کون مرا کوئی کہتا سو لوگ کوئی ایک سو پینتیس لوگ ہر انٹیلیجنس کا الگ الگ آنکران ہے چائنہ نے چھے مینے بار مانا تھا چار لوگ ہمارا پورا confidence ہے ہماری پوری تیاری ہے ہماری تیاری ہمارا confidence ہے اور اس کو ہم نے on the ground پروو کیا ہے پچھے دو سال میں کیونکہ دیکھیں ایک perception یہ تھا کہ پیلے کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا پیلے کے سامنے کوئی ٹکے گا ہی نہیں کون ان کا رستہ رکے گا کون ایسی شکتی ہے ہم نے روکا ہی نہیں ان کو اپنی اوقات گنا دی وہیں بیٹھے جہاں بیٹھے تھے اور وہ بات کرنے آتے ہیں ہم بھی بات کرنے جاتے ہیں کوئی دکت نہیں پر یہ نہیں ہے کہ ہم پریشر میں آ رہے انہیں لگاتا کہ ہم اس کو لمبا کھینج دیں گے تو شاید بھارت گھبرا جائے گا بھارت کی سینہ واپس چلی جائے گی بھارت ویڈراؤ کرے گا بھارت پہلے اپنی چیزیں ویڈراؤ کرے گا اچھا جی اب بات کر لو دیکھیں ایک ٹائم میں ایک ٹائم میں ہمارے ڈیفنسٹر صاحب ایک تھے پیچھے ڈیفنسٹر صاحب ایک تھے پیچھے ڈیفنسٹر صاحب ان کا یہ کہنا تھا اگر آپ اس سائیڈ روڈ نہیں بنا ہوگئے تو چائنا آئے گا نہیں بیلڈنگ نو روڈس ان بورڈر اسے ڈیفنسٹر صاحب بنا لی موڈرابل روڈ بنا دی تو آج کا بھارت ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے موڈی جی کے انڈر بھارت ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے موڈی جی نہیں کی بات کئی تھی نہ ہم آنکھ اٹھا کے بات کرتے ہیں نہ آنکھ بھوکا کے بات کرتے ہیں برنا آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کرتے ہیں یہ چائنا اچھی طرح سے سمجھ گیا ہے یہ ہماری کارے کشلتہ ہے this is our efficiency at work and delivery what is talking this is that gives us the confidence confidence is not a state of mind یہ ہماری کارے کشلتہ ground پہ ہے we have hold it we have hold our ground in latat ہم نے سیاچین میں بھی hold کیا اتنے سالوں سے لگا بھی hold کیا سمندر میں بھی ہر جگہ we are holding our ground so this is giving us the confidence required to hold on there تو یہ کوئی state of mind it's not overconfidence is a state of mind وہ ایک خواب ہے the cat has nine lives but overconfidence kills the cat so that is a state of mind this is based on work excellence and prone track record on the ground یہ ہماری کھا ہے اب پاکستان پہ بیشے پیانتے ہیں عرضو جی اچھا سوال پوچھ آپ نے دیکھیں چائنا سے بات ہو رہی ہے پر چائنا اور پاکستان میں بہت بڑا فرقیاز ہو چائنا کا مسئلہ جتنا بھی وہ border پہ LSE پہ وہیں شروع ہوتا ہے وہیں ختم ہوتا ہے پاکستان کا مسئلہ یہاں کے civilian کے گھر تک آتا ہے ایک state تک آتا ہے چائنا terrorists نہیں بیجھتا پاکستان terrorism بیجھتا ہے terrorists بیجھتا ہے terrorists terrorism کو encourage کرتا ہے آپ کساب کی بات لے کہیں جینٹ کے میں terrorism نے یہاں کے ویریس موڈلز کو سپورٹ کرتا ہے ابھی بیہار میں پاکستانی پکڑا گیا کل ایک راجستان میں پاکستانی پکڑا گیا آپ نے دیکھو کہا انڈین ٹی پہ کہا جی میں اوپر شرما کو مار رہا 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 تھا کچھ آکوہ کو لے گیا تھا ایک بیہار میں پکڑا گیا وہ کہا جی میں گزوہ ہند کرنے یہاں آیا ہوں کروانے آیا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ میرا کوئی پرسپشن نہیں ہے آج یہاں پاکستانی آج وہاں پاکستانی پکڑا آج یہ پاکستانی ٹیرس پکڑا ابھی جینٹ کے میں تین دن پہلے دو پاکستانی ٹیرس مارے گئے چائنا یہ کام نہیں کرتا اگر مسئلہ ہے وہ اسی پہ سمٹا ہوا اور آرمی ٹو آرمی لیول پر یہ جو ٹیرزم ہے جو اس میں کومن آدمی کی لائف جان و مال کو خطرہ ہوتا ہے دسروپشن آف لائف آن بزنس ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے یہ ملٹری یا پولٹیکل کونفلٹ نہیں رہتا یہ پھر ایک پبلک چیز بن جاتی ہے اگر ہمارا سیویلین مارا جائے گا اگر ہماری سیویلین ایریا میں موم پھڑتا ہے یا گزوہ ہند کا ایک ڈاکیمنٹ ملتا ہے ایک بندہ ملتا ہے جی میں نوپور شرمہ کو مارنے ہوں یہ آفیشل ہے میں اس میں کوئی انیلیسز والی بات نہیں ہے تو یہ چیزیں جب یہاں پہ موڈیولز بنائے جاتے ہیں آپ دیکھئے وہ جو جنہوں نے بیائیڈنگ کی تھی یہاں ادائپور میں ان کا وہ دعوت اسلامی ہے شاید کوئی پاکستانی بیائینڈ اس کے ساتھ ان کا نکلتا ہے اٹھارہ یا بائیس پاکستانی لوگوں سے بات کر رہے تھے جو ان میں آپ کی ایجنسی کے انڈلر تھے تو جب یہ چیزیں آتی ہیں جب آپ ان کو use کر رہے ہو کہ یہاں اراجکتہ فیلانے کے لئے انارگی فیلانے کے لئے پبلک میں ڈسکورز بڑھانے کے لئے پبلک میں ہندو مسلم کی لڑائی کروانے کے لئے مسئلہ وہاں بڑھ جاتا ہے اس لئے پاکستان سے انگیجمنٹ نہیں ہوتا اگر پاکستان کا مسئلہ بھی چائنا کی طرف کیول وارڈر پہ ہوتا ملیٹری اور کونٹکس کے بیت ہوتا تو ہو سکتا ہے مہدی جی کی اگر آپ بات کہیں تو مہدی جی کی تو stated false یہ اگر آپ ٹیرر کو روکیں گے تو بھاتچیت کی سمبھاؤنا بن سکتی ہے پر جب تک ٹیرر ٹیرزم سپورٹ ایکٹیو پیسیو ٹیسٹ سپورٹ چل رہا ہے فنڈنگ چل رہی ہے تب تک بات نہیں ہو سکتی چائنا یہ نہیں کرتا جو پاکستان کرتا ہے یہاں ایک بہت بڑا فرق ہے اسی لئے چائنا سے بات ہو رہی ہے پاکستان سے بات نہیں ہو رہی ہے اور اگر میں گلوان کا انسیڈنٹ نکال ہوں چائنا کے ساتھ moreover پچھلے پینتالیس سال سے وہاں ایک بورڈر بورڈر پہ گولی بھی نہیں چلتی گلوان کا انسیڈٹ کو چھوڑتے ہیں تو یہاں آپ دیکھیں یہاں تو روزی کچھ چلتا رہتا ہے تو یہ مدہ وہیں پھا جا کے آپ تک ہم نے ہمیشہ بات کی ہے جب تک یہ ٹیرر نہیں رکے گا باتچیت نہیں ہوتے ٹیرر اور ٹاکس یہ بہت کلیر اور سٹیٹڈ پالسی مگر پاکستان اس کے اوپر کام جو ہے وہ یہی بات کی جاری کیونکہ فی ٹیف کی ٹیم نے بھی آنا ہے تو اس سے پہلے کام ہوگا تو hopefully کچھ نہ کچھ بہتری ہم دیکھیں گے لیکن دونوں جگہ پہ جو ہے وہ ambassies میں آپ لوگوں کے ہائی کمیشنرز نہیں ہیں اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہے کیونکہ پہلے تو ہوا کرتے تھے یہ سب چیزیں تو چلا ہی کرتی ہیں لیکن ہائی کمیشنرز جو ہیں تقریباً دو سال سے نہیں ہیں اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں آرزو جی یہ جو بالا کوٹ اور جو ہمارا پلواما میں ہوا تھا اس کے بعد پھر ڈبلومیٹک مشنز کو ٹون ڈاؤن کیا گئے ڈبلومیسی میں ایک میسے دی جاتا کہ اس لیبل کا ریلیشن آپ کے ساتھ نہیں رکھنا ایک چھوٹا ریلیشن رکھنا آج کہنے کو تو ہماری ambassie افغانستان میں بھی ایکٹیو ہے اور شروع سے تھی ہمیشہ تھی اور ایک بہت چھوٹا سا ایک مشن رکھا جاتا آج آپ ہماری ambassie کو پاکستان میں دیکھئے افغانستان میں دیکھئے یو ایس سے کمپیر کریے کوئی کمپیرزن نہیں کوئی کمپیرزن نہیں کس لیبل کا انگریجمنٹ ہوتا ہے کتنے اٹیشے ہوتے کتنے طرح کا سٹاف ہوتا ہے کس لیبل کی کیونکہ ambassie آپ کو ریپرزنٹ کرتی وہاں ہاں ریلیشن رکھنا ہے بہت چھوٹے لیبل کا ریلیشن رکھنا ہے اس لئے ہائی کمیشنر نہیں ہے دونوں جگہ تو اگر ریلیشنز ٹھیک ہو جاتے کل کو تو یہ ہائی کمیشنر واپس آ سکتے چیزیں ہو سکتی ہیں پر دکت یہا ہے آرزو جی دیکھئے یہ جو ٹیرر چل رہا ہے problems ساری وہاں آپ دیکھئے اب یہ بیہیڈنگ میں پاکستان کا نام آ جاتا دیکھئے جیے کل وہ چاکو والا راجستان میں یہ غزوہ ہند والا بیہار میں یہ اودائپور میں یہ کشمیر میں دو ٹیرس میں پیچھلے تین چار دن کہ آپ کو کٹنا ہی بتا رہا ہوں اب پھر اس کھولنے بیٹھوں گا تو پھر تو ہمارا دو دن کا پروگرام بنا رہا پڑے گا اس کے لئے بٹ یہ میں آپ کو پچھلے چار دن کی کٹنا ہی بتا رہا ہوں اچھا یہاں پی ایف آئی والی بہات آ رہی ہے فنڈنگ والی بہات آ رہی ہے تو یہاں ہر میں کہیں نے کہیں سے تار تو جڑتی ہے نا اگر یہ تار جڑیں گے نہیں آپ کہہ دیتے مسود عزر اور لکوی قوم نے بند کر دیا اب آرزو جی وہی تھوڑے ہی نیازی ساتھ تو خود کہہ رہے ہیں چالی زیادہ ٹیرریز گھوم رہے ہیں یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ تو عمران خان نیازی نے سٹیٹمنٹ دیا نا یہاں چالی زیادہ ٹیرریز گھوم رہے ہیں اور یہ تو جن کو آپ جانتے ہو دس ایک ہزار ویسی وہ ہیں جن کو آپ جانتے نہیں جس دیش میں پچاس ہزار ٹیرریز کھلے عام گھوم رہے ہیں اور ان کا پردھال منتری یہ مانتا ہے تو وہاں آپ کس کس کو کہاں کہاں تک کنٹرول کریں اور ہم کہس کس سے بات کریں آج کی بات یہ بھی ہے آپ نے ایک اب چلی پورانے باتیں نہیں کھولتے پر تھوڑا بہت جاتے ہیں آپ نے ایک ڈاکمنٹ بنایا تھا جی سو سال تک انڈیا سے پیس کرنی ہے میں نے آپ کو یہ بولا میں نے کہا آرزو جی تین مہینے کا ایک وارٹر ہوتا ہے یہ ایک وارٹر چلے گا دو وارٹر چلے گا تین وارٹر چلے گا اب کس سے بات کریں جب تک یہ ٹیرزم نہیں رکے گا آج آئی ایس آئی کس کے کنٹرول میں آئی ایس آئی کود مقتہار ہوگئی ہے وہ اپن ایجنڈا خود چلاتے کس کا ایجنڈا چلاتے یہ بھی نہیں پتا اب مطلب آپ دیکھئے کہیں 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 ہر جگہ یہاں تار تو جڑتے ہیں کہیں کہیں بھائی آپ کے بندے پکڑے جا رہے ہیں ٹیرریس پکڑے جا رہے ہیں ٹارگیٹڈ کلنگ آپ کراتے ہو بیہنڈنگ آپ کراتے ہو یہ ہندو مسلم کا جگڑا آپ کراتے ہو بیہنڈنگ پاکستان نے نہیں کرائی آپ اپنے ہاں بھی ایسے لوگ موجود ہیں آپ پاکستان کرا رہا ہے ابھی ڈمپن شرما کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ انڈیلز نہیں کیا ہے اب یہ کہنا اگر آپ پاکستان کو گشلیں گے سر پہلے ہی ہم اتنے مشیبتوں میں آپ اور ہمیں مشکل میں نہ ڈالیے کچھ نہ کچھ تو آپ کے اپنے بھی یہ گڑ بڑ کر رہے ہیں جو مسلم وہاں پر ہیں تو کچھ تو اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں اور اس کو کہیں سے بھی صحیح مگر سیکھ رہے ہیں تو ہر چیز میں پاکستان نہیں ہے سر دیکھیں جب ان کی انویسٹیکیشن ہوتی جعوت ملے اسلامی مجھے نام ڈیان نہیں آرہا وہ آپ کے یہاں سے ان سے سمبند تھے 22 پاکستانیوں جن میں ان میں ہینڈلر ہے یہ میڈیا کی رپورٹس ہے یہ میرا کوئی خوفیہ انفرمیشن نہیں میڈیا میں رپورٹس ہے ٹھیک ہے جی اب ان کو اس کے لیے ٹریننگ دی گئے ان میں سے ایک پاکستان آیا تھا وہاں ٹریننگ دیا آپ نے دوسری بات اب دیکھیں اگر ایک ٹررسٹ اور ان کے آپرینٹی میں کیا فرق ہے میں سمجھاتا ہوں ٹررسٹ شوٹ کرتا ہوں بھاگ جاتا وہ چاہتا ہے جب تک میں زندہ ہوں میں ٹررسٹ کی منٹیلٹی ہوتی میری ایڈنٹی پتانے لگیں میرا کسی کو بتانے لگیں اب بہینڈنگ والا مستہ دیکھیں پہلی بات یہ ڈیکلیئر کرتے جی یہ بندہ ہمارا ٹارگٹ ٹررسٹ اپنا ٹارگٹ کبھی ڈیکلیئر نہیں کرتے دوسری بات اس کا فوٹو ووٹس اپ گروز پر ڈالتے کسی کو بھی ملے اس کو پکڑ لینا ٹررسٹ یہ نہیں کرتے دوسری بات بہینڈنگ کرتے اس کی ویڈیو بناتے ٹررسٹ کلنگ کا ویڈیو نہیں بناتا چوتھی بات ہے پھر وہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں چوتھی بات پھر جا کے اپنا کنفیشن سٹیٹمنٹ بناتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا اور ایسے کیا وہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ٹررس اپنا کنفیشن سٹیٹمنٹ اپلوڈ کرتا ہے نہیں کرتا پھر یہ کہ ہم وہاں جا رہے ہیں اجمیر شریف تاکہ پولیس کو ہم ملے ہم پکڑے جائے اور کہہ رہے ہمیں کوئی ریمورس نہیں تھا ہمیں کچھ نہیں تھا اور جب پولیس آپ کو روکتی ہے آپ باقاعدہ روکتے ہیں اپنا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں میڈیا کو بولتے ہیں ہم نے سوچ سمجھ کے کیا ٹررسٹ کو جب میڈیا پولیس روکتی ہے آرمی روکتی ہے تو وہ ریٹیلیٹ کرتا وہاں انکاؤنٹر ہوتا ہے اگر آپ چھے ساتھ چیزوں کا اگر اب یہ چھے ساتھ سٹیپ دیکھیں یہ پرووکیشن تھی یہ ٹررزم نہیں تھا یہ انجینئر پرووکیشن ہے جو ٹرین لوگ کرسے تھے ٹررسٹ کو کا موڈسٹ اور آپ جینڈ کے کی بات کریں ان چھے ساتھ سٹیپ کو compare کیے کیا یہ ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں انجینئر پرووکیشن ہے ہندو مسلم دنگا ہو اور پھر مز آئے گا بات تو وہ ہی ہے تن سے جدہ کرنے کے لئے کوئی ٹریننگ کی کیا ضرورت ہے ہر جگہ پہ ہندوستان ہو پاکستان وہاں پہ میٹ شاپ بھی ہے بکرے بکرے برگیاں سبھی کچھ یہ کاٹ رہے ہیں تو ان کو تو ایسا ہی پریکٹس ہوتی ہے لیکن اگر ایسا کچھ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ضرور آپ ٹھیک ہی بتا رہے ہوں گے تو آپ پاکستان گورنمنٹ سے کیوں آپ لوگ کونٹیک نہیں کرتے کیوں نہیں بتاتے لیکن یہ بھی ایڈنگ کے لئے یہاں پہ کیا ٹریننگ نہیں بھائی سارے وقت آپ کیا بکرے اور چکن ویکن کرتا رہتے ہیں تو اس کے لئے ٹریننگ کی کیا ضرورت ہے بیہار میں جو پکڑا گیا گزوہ ہندوالا وہ پاکستانی کل راجستان میں ایک اور پکڑا گیا شیخ گنگان اگر میں چیتہ ملنپر شرمہ کی گردن کلم کرنے یہ تو یہ تو بھاں کے ڈی جی پی صاحب بیان بھی ہے کشمیر میں دو دن پہلے جگہ مجھے دیانے رہی دو پاکستانی ٹررس پا رہے ہیں جنہوں نے جینڈ کے پولیس ہمارے جوان بارا بھائی ایک تھا اس کی ہتھیا کر رہی تھی کافی ہے اس سے ان کی بچارے کو unfortunately passed away in the attack میں آپ کو یہ تین چار دن کی فیرز بتا رہا ہوں تو ٹررزم رکھا نہیں ٹررزم is not confined to لکوی وہ تو چاہے اب کتنے کون کون کھلاڑی کتنی تنظیم ہے کہاں کھاں کام کر رہی ہے اب ان کو کوئی کنٹرول کر رہا نہیں اور میں یہ نہیں مانتا آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اب چاہو تو کنٹرول کر سکتے ہو اگر اس میں ڈاؤنورڈ ڈرنڈ بھی دیکھتا دیکھیں میں نے آپ کو last time بھی بولا تھا intention of karma determines the outcome of karma اگر اس میں ڈاؤنورڈ ڈرنڈ دیکھتا پہلے دس انسیڈنٹ آ رہے تھے اب آٹھ آنے لگے اب چھے آنے لگے اب ایک سال میں ایک آ گیا تو ہم کہہ رہے ہمیں لگتا نہیں آپ پیچھے کام کر رہے ہیں جب یہ انسیڈ بڑھتے جا رہے ہیں اب وہ غزوہ ہند کا پورا ڈاکمنٹ ملا جی اور اس میں ہی بھی لکھا کہ 2023 میں ہمیں call to action کرنا ہے اور 2047 میں اس کو اسلامی رپبلک بنانا اور تب اسلامی کنٹریوں کی ہمیں سپورٹ ملے گا پاکستان اس کی ایریجمنٹ کرے گا پاکستان ملے ایمپورٹنٹ رولی ڈاکمنٹ ملا ہی میں اس میں دیکھیں جو میں آپ کو کہہ رہا fact-based information اس میں کوئی analysis یا perception نہیں it's all in the open media آپ نے دیکھا بھی ہو گئے انڈیا میڈیا پہ خوب چلا ہے social میڈیا پہ بھی میں بھی debate جب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہے تو پھر کس سے بات کرے کیا بات کرے کس سے بات کرے سوال تو یہ ہے آپ پہلے کہتے ہیں نیازی صاحب سے بات کرو میں نے تو ہمیشہ کہا کہ سیدھے سیدھے فوج سے بات کیجئے باجوا صاحب سے بات کیجئے کیونکہ نیازی صاحب نے بھی ادھر ہی بات کرنی ہے اور باقی صاحب نے بھی ادھر ہی بات کرنی ہے تو ڈائریکٹی بات کر لیجئے میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم کس کسی پرائیم منسٹر سے بات کیجئے لیکن بہرحال یہ چیز رکنی چاہیے اور اس کے سم کی چیزیں پاکستان کی طرف سے اگر ہو رہی ہیں تو انڈیا کو پاکستان کو بات کرنی چاہیے اور اس چیز کو روکنا چاہیے کیونکہ دونوں کا نقصان ہے بھارت کا یا پاکستان کا اس طرح کا نقصان نہیں ہے دونوں کا نقصان ہے میں تو کہنا ہوں آرجو جی کچھ کروائیے رکوائیے اس کو کیونکہ دیکھیں اس کے ہوتے ہوئے میں آپ کو بلکل کلیر بتا دوں اس کے ہوتے ہوئے ٹاکس کی سمبھاؤنا بھی نہیں there's not even a possibility نہیں بلکل ہونا چاہیے باتجیت سے ہی مسئلہ آل ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان بھی اس چیز کو روکنے کی کوشش ضرور کر رہا ہوگا چاہے بھارت کے لیے نہ صحیح اپنے لیے ہی صحیح فی ٹی ایف کے لیے صحیح یا کسی اور کام کے لیے صحیح لیکن بہرحال روکنے کی کوشش کی جاری ہوگی اور بھارت کو بلکل بات تو ضرور کرنی چاہیے اگر اس کے سمکھی آپ کو چیزیں ملی ہیں تو آپ دکھائیے ان کو دیجئے ہماریاں کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری جو پوج ہے اس کو دیجئے اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ اس کا حل نکلے گا کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے سب بڑا اپریشیئٹ کر رہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہاں پر بھی لوگوں کو برا لگتا ہے جب اس کے سمکھی ڈیوز آتی ہے تو ہم لوگوں کو بھی ہمارے جیسے لوگ موجود ہم اچھا نہیں لگتا بہت شکریہ کہ آج آپ نے جوائن کیا بہت شکریہ 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 آج کی ڈیٹ میں دکت یہ ہے یہ کس سے بات نہیں کریں بات ہے کس کس سے بات کریں کیونکہ نمبر اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے اور اگر آپ FATF آپ سب کو منٹر کرنے لگیں پچازہ لوگ مجھے لگتا جرمنی کی آدھی آبادی لگانی پڑے گی اسٹیبلشمنٹ موجود ہے اور وہاں پہ پچاس ہزار لوگوں سے نہیں میرے خیال ایک دو ہی لوگ ہوں گے جو ہیٹ کر رہے ہوں گے بہت بھی ہوئے تو پچاس پانچ ہوں گے تو ان سے بات ہو جائے گی تو میرے خیالے کافی چیزیں جو ہے وہ سنبھل جائیں گی اور اس بار ہماری جو اسٹیبلشمنٹ دیکھنے میں یہ ہی آئے کہ وہ کوشش کر رہی ہیں کہ جو سیچویشن ہے اور جو ٹرمز ہیں انڈیا کے ساتھ ٹرمز ہیں وہ بہتر ہو اور پاکستان میں جو سیچویشن ہے وہ بہتر ہو کیونکہ ابھی ہم بہت فسے میں ہمارا ڈالر بھی کہیں سے کہیں پہنچتا جا رہا ہے اور اکانومی کا بہت زیادہ برا حال ہے تو اب اس وقت کوئی بھی مون میں نہیں ہوگا کہ جگہ جگہ پہ جا کر اور لڑائی جھگڑے کریں سب یہ ہی کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا کنٹری کو سنبھال آ جائے جس کی بہت ضرورت ہے Thank you so much Thank you